بھارت مہتہ کو پرنام کرتے ہوئے آپ سب کے اس گروہ مہتہ پتہ کو پرنام کرتا ہوں اور بہو بچے کو بہو شہر علیہ پیار اور بزرگو کچھ رام رام آج میں آپ کو دو پھلوں کے بارے میں بتا رہا ہوں خاص طور سے بچوں آپ کو بتا رہا ہوں سیب اور امرود امرود تو کھا لیتے ہو سیب نہیں کہا دینا بچے گال لال لال کیسے ہوں گے بہت ساری سمسیاؤں سے مکتی دلانے والے یہ دو پھل ہیں اس کے بارے میں سنیے اس کا ادھیات میں گروپ بھی سنیے اور اس کا ویڈیکل فارم بھی سمجھینے کی کوشش کیجئے تو چلیے جھرہ کوئی پہنے نکالیے لیکھیں سیب ایک ایسا پھل ہے جو وش میں ہر جگہیں بارہو مہینے ملتا ہے سیب کے مہت کو دیکھتے ہوئے کچھ دیشوں میں دسمبر کو ایٹ ریڈ اپل ڈے منائے جاتا ہے اس دن سیب کھایا ہی جاتا ہے کیوں؟ ایسا کیا ہے؟ اس سے عدود لاب ہوتا ہے شریر کو بھی اور من کو بھی پکے ہوئے سیب کو چھل لیں اور پھر نمک ڈال کر صبح صبح خالی پیٹے دی آپ کھاتے ہیں تو دماغ آپ کا مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے سردرد آپ کا ٹھیک ہوتا ہے ہاں کوئی روگ ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن اس سے سردرد ٹھیک ہوتا ہے دماغ مضبوط ہوتا ہے چھل کر کھائیے دیکھئے گا تھوڑے دنوں میں آپ سانپٹ اپنی میتومیٹکس کی پرابلم سالو کرنے لگیں گے یا آفیس کے بہت سارے کاموں کو آپ جلدی جلدی نپٹائیں گے اور گھر پر لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے ایسا کیوں ہوتا ہے ایکچلی سیب میں پیکٹنگ نام کا ایک رشا ہوتا ہے خوب سارا ہوتا ہے اور اس سے سواست ہمارا بہت اچھا ہوتا ہے اب جیسے چھوٹے بچے ہیں گھر بھی تو چھوٹے بچوں کو دست ایدی لگیں بڑے بچے ہیں ایسے ان کے لئے بھی یہ یوز ہو سکتا ہے تو پکے ہوئے سیب کا گودہ بنا لیجے ایسے اسے کر کے بلکل ایسے اور تھوڑا 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 دن میں کئی بار دیجئے اس سے دیکھیں کہ ان کا پیٹ ٹھیک ہونے لگیں گے ان کے لوز موشنس ٹھیک ہو جائیں گے اور خاص بات کیا ہے اس سے لوز موشنس بھی ٹھیک ہوں گے اور شریب کی شکتی پناہ لوٹی آئے گی اور وہ بھی بہت جلدی نہیں تو لوز موشن کے بعد بہت ویکنس محسوس ہوتی ہے نا وہ یہ ختم ہو جائے گی اب سیب چبہ چبہ کر کھانے سے مو میں لار بننے کی پرکریاں تیز ہوتی ہیں لار بہت امپورٹنٹ ہے لار ضرور بننی چاہیے ٹپکنی نہیں چاہیے لیکن بننی ضرور چاہیے کیوں لار سے بیکٹیریہ لیولز کم ہو جاتے ہیں بیکٹیریہ کنے گھا تک ہوتے ہیں شریر کے لیے دنیا بھر کی سمسیہیں بیکٹیریہ سے ہی تو ہوتے ہیں وہ لار بنے گی بیکٹیریہ اس کو مہرے گی اور داتوں کی سڑن کم ہو جاتی ہے اس لیے سیب کھانے سے دھاند بھی اچھے ہو سیب میں فائیبر بھرپور ہوتا ہے جس سے دماغ ہی روک بچتے ہیں دیکھئے میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا پوری دنیا میں مانسک روک بڑھ رہے ہیں اور بھارت میں بہت تیزی سے مانسک روک بڑھ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے جسے ہم سمجھ نہیں رہے لیکن وہ مولتا ہمارے منٹل ڈیزارڈرز ہیں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو سیب کھانے سے وہ روک کم ہوتے دماغ مضبوط ہوتا ہے اور یہاں تک کہتے ہیں ویگینک سیب کھانے سے پارکنسنس جیسی ڈیزیز بھی کنٹرول کی جا سکتی ہے تو جن گھروں میں بزرگوں کو بڑھوں کو ایسی کوئی دماغی سمسیاں یا پارکنسنس پیرلیسس جیسے روک رہے ہیں وہ سیب ضرور کھایا کریں اس گھروں کے بچوں کو سیب ضرور کھانا چاہیے کچھا سیب کھانے سے قبض اور پکا ہوا سیب کھانے سے دست کی شکایت دور ہو سکتی ہے یہ قدرت بھی کیا غزب ہے پرہو کو دیکھیں ایک ہی سیب ہے اگر وہ کچھا ہے تو خبض دور کرے گا اور وہ پکا ہے تو دست دور کرے گا دیکھیں سیبو میں کیا ہوتا ہے فلیونول ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹرائٹر پینوائیڈز ہوتے ہیں ٹرائٹر پینوائیڈز ہوتے ہیں جس سے جگر گدا اور ستن میں کینسر اتپن کرنے والی کوشکوں کی گتیوی دیا مزور پڑتی ہیں اسی لیے اسے سیب کو جو ہے کینسر رود ہی مانا جاتا ہے یعنی جو لوگ سیب کھاتے ہیں ان میں کینسر پھیلنے کی گنجائش بہت کم ہو جاتی ہے اس لیے یہ ضرور کھانا چاہیے اور دن میں ایک سیب کا سیون ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز جوتی ہے ٹائپ ٹو مدھومے اس کے خطرے کو ٹائی سویسیدی کم کر دیتا ہے سیب باپ ری باپ سیب کھانے سے ٹائی سویسیدی یہ خطرہ کم ہو جاتا ہے اور ساتھی ساتھ جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہی رہتا ہے انہیں سیب ضرور کھانا چاہیے اچھا سیب ایک اور کام کرتے ہیں سیب میں جو فائبرز ہوتے ہیں یا آپ کی آتوں میں جو فائٹ ڈیپوزٹس ہوتے ہیں اس کو ٹوڑتے ہیں وسا جو جم جاتی ہے اس کو ٹوڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے کلوسٹرول کے اس طرح کو بھی یہ گھٹا دیتے ہیں تو ایسے گھروں کے بچوں کو جن کے ہاں بزرگوں کو ہارٹ میں کلوسٹرول کی پرابلم رہتی ہیں انہیں سیب ضرور کھلائیے ایسے موہ پکڑ کے نہ ہر پیر کے کھلائیے لیکن کھلائیے ضرور کلوسٹرول کا یادی اس طرح کم ہوگا تو یہ جو آٹریز ہوتی ہیں دھمینیاں جو ہوتی ہیں اس کی دیوار پر نہیں جمے گا اور یہ سیب سے وہ جم ہی نہیں سکتا اور رکھت کا پرباہ لگاتار ہوتا رہے گا رکھ کے نہیں آئے گا اس لئے آپ کا ہارٹ کام کرے گا آپ کی عمر لمبی ہوگی سیب میں آئرن ہے آرسنک ہے فاسفورس ہے اس لئے یہ شریر کی کمزوری کو دور کر کے طاقت دیتا ہے اور پتہ ہے آپ کو پتھری بھی پتری بھی ختم کرتا ہے سیب سیب کا رس آپ پییں گے پیٹ کی پتری غائب ہوگی اب اور سنیے ایک اور خاص بات سیب تو سیب سیب کا چھلکا بھی بڑا سواستوردک ہوتا ہے پانی میں سیب کے چھلکوں کو اُبال لیجئے اس کے بعد پانی کو چھان لیجئے اور اس سے آنکھیں دھونے سے اس کو تھنڈا کر کے اس کو تھنڈا کر کے آنکھوں تو اگر آپ دھوتے ہیں تو آنکھوں کی جلندور ہوتی جن لوگوں کو بہت پڑھنا ہوتا ہے یا ٹیلیویزن اور یہ سکرین پر بہت کام کرنا ہوتا ہے انہیں بہت لاب دیتا ہے سیب کے رشے شریر یا مل سے اتلکت پانی کو سوک لیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے اپچ ہے اتیسار ہے اس کی سمسیاں نہیں ہوتی اور پیٹ آپ کا رہتا ہے درست تو یہ ساری چیزیں ضرور آپ کو میں کہہ رہا ہوں سننے کے بعد آپ کو لگے گا سیب کھانا چاہئے کیوں پیٹ ٹھیک سیب سے آپ کا ہارٹ ٹھیک ہو رہا ہے اور سیب سے آپ کا دماغ ٹھیک ہو رہا ہے آپ سوچئے پیٹ ہردہ اور دماغ یہ دی بڑیا ہو گیا کسی کا تو پھر آدمی تو درست بھی ہے اور دماغ کی سمتہ کا صحیح استعمال کر کے وہ ترقی بھی حاصل کرے گا اور سب سے بڑیا بات موڈ بڑیا رہتا ہے سیب کھانے سے وہ خوبصورتی بھی آگیا چلیے میں آپ کو سیب سے سمبندت دو تیر اور باتیں بتاتا ہوں سنیے دھیان سے سیب میں پائے جانے والا کوئیٹ سیٹن اینٹی آکسیڈنٹ شریر کی پرتیرودک شمتہ کو بڑھاتا ہے مضبوط خاص طور سے آپ کا مکھ ہے گرہ یہ دی کمزور ہو جائے تو سیب ضرور کھائیے اس سے روگ روکتے ہیں آپ تناو کے دوران بہت نقصان ہو سکتا ہے کچھ ہارمونز کی وجہ سے لیکن جو لوگ سیب کھاتے ہیں ان کے وہ ہارمونز کا سراف کم ہوتا اس لئے تناو نہیں ہوتا اور تناو ہو بھی جائے تو اس سے فائدہ تو اس سے نقصان نہیں ہوتا ایک اور چیز سیب آنکھوں کے لئے بہت فائدے مند ہے آنکھیں اچھی کرتا ہے آنکھیں آ کر شک کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا سواستہ بھی بہتر کرتا ہے کتنے فائدے ہیں سیب کھانے کے تو اس لئے آپ سیب کا سیون ضرور کریں آپ کو کھٹا لگے چاہے کسیلہ لگے چاہے میٹھا لگے چاہے روکھا روکھا لگے لیکن ایک سیب صبح صبح نیہارمو اگر آپ کھائیں گے تو بہت لاب ملے گا ایسے ہی امرود کی ہے امرود ضرور کھانا ہے اور اب جو سمیں آرہا میں چاہتا ہوں آپ میں سے ہر وقتی امرود کھائے کیوں اور اسے لاب کیا کیا ہے اور ہماری زندگی بہتر کیسے کر سکتا ہے امرود میں وائٹیمن سی ہوتا ہے زبردست اس میں وائٹیمن سی سیب نارنگی سے بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی سیب نارنگی کینو وغیرہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے وائٹیمن سی کے ساتھ ساتھ اس میں وائٹیمن بی وان بھی پائے جاتا ہے اس لئے امرود ضرور کھانا چاہیے اسے تچا بھی اچھی ہوتی ہے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں چہرے پہ رونک بھی آتی ہیں امرود میں لہ ہوتا ہے یعنی آئرن کیلسیم ہوتا ہے فوسورس ہوتا ہے امرود میں ریشہ ہوتا ہے یعنی فائبرز یہ ہوتا ہے یہ ہمارے شریعت کے لئے بہت ضروری ہے اس سے شریعت میں طاقت آتی ہردہ مضبوط ہوتا ہے اور امرود کھانے سے بھوجن پچتا ہے امرود کھانے سے کمزور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں امرود نیمت کھاتے رہنے سے آپ کی ہڈیوں کے اندر جو اس طرح سے لٹکنے جیسی کمزوری آتی یا بہت درد ہونے لگتا ہے وہے رکتا ہے پھےپڑوں کو بھی امرود سواست پردان کرتا ہے خاص طور سے بھون کے جب کھاتے ہیں تو امرود کھانے سے ہائی بلیڈ پریشر سامانے ہوتا ہے امرود کھانے سے خون کا بہاوہ اچھا ہوتا ہے اسی سے ہردے بھی سواست رہتا ہے دماغے روگیوں کو امرود بہت فائدہ پہنچاتا ہے امرود کھانے سے پیٹ کی بدہزمی ٹھیک ہوتی ہے یہ قبض کو ٹھیک کرتا ہے امرود کھا کے اگر آپ سوتے ہیں تو فات کو کم کرتا ہے امرود کا کھانا امرود میں ادھک ماطرہ میں وائٹیمن سی جو ہوتا ہے جو شریر کے پرتیرودھک شمطہ کو بڑھاتا ہے جس سے سردی خاصی نزلہ جکھام جیسی بیماری آسانی سے نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کے ذرا سی چوٹ لگ جائے تو خون بہت بہتر ہے یہ امرود کھانے سے ٹھیک ہونے لگتا ہے روزانہ کھانا چاہیے جن بیکتیوں کو ناک کان سے خون آ جاتا ہے بچے جیسے کھیلتے ملتے ہیں انہیں ناک سے خون نکل جاتا ہے ایسے لوگوں کو امرود کا سیون ضرور کرنا چاہیے اور اب گرو مانتر جن لوگوں کو ڈیابیٹیز ہو جاتی ہے ان لوگوں کو ایک پکے ہوئے امرود کو آگ میں ڈال کر بھون لینا چاہیے بالکل جلا مت دینا بھوننا ہے اور بھونے ہوئے امرود کو چھیل کر ساف کر کے اسے اچھے سے میش کر کے اس کا بھرتا بنا لیجی تھوڑا سا نمک ڈالیے جتنا آپ کھا سکنے کم ہی کھانا ٹھیک ہے نمک ڈالیے کالے مچ اور زیرہ ڈالیے گا آپ کے شریر میں ڈیابیٹیز کم ہوگی لاو ہوگا شریر کی شکتی بڑھے گی ایک اور چیز امرود کھانے یا امرود کے پتوں کا رس پلانے سے بھانگ اور شراب کرنشہ کم ہو جاتے گا گکھیا کے درد کو صحیح کرنے کے لیے امرود کی چار پانچ نئی کومل والی جو پتی ہوتی نا ملائم ملائم اسے پیس لکر اس میں تھوڑا سا کالا نمک ملا کر روز کھائیے جوڑوں کے درد میں بڑی راحت ملتی ہے جب بھی آپ پھوڑے پھنسیوں سے پریشان ہو تو امرود کی سہتات پتیوں کو لے کر تھوڑے سے پانی میں اُبال لیجی پھر پیس لیجی پیسٹ بنا لیجی اور اس پیسٹ کو پھوڑے پھنسیوں پر لگائیے بہت تیزی سے آرام ملے گا امرود کے پتوں میں کتھا ملا کر پان کی طرح چبانے سے موہ کے چھالے بہت جلدی ٹھیک ہوتے اور پیٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے ایک امرود کو آگ میں بھون کر کھانے سے قف والی کھانسی شانت ہوتی چلی جاتی ہے اور دو تین دن تک رخزانہ بھونا ہوا امرود کھانے سے قف یا سوکھی کھانسی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے بس اتنا دھیان لکھنا کوشش کرنا بہت مجبوری تو الگ بات ہے رات میں امرود نہیں کھانا ہاں جن لوگوں کو قبض رہتی ہے وہ ذرا سا مرود کو بھون کے میش کر کے راکھ میں کھا سکتے ہیں بچہ دو بس آپ خوش رہنا ہستے رہنا ٹھیک ہے رام رام